نماز سے متعلق ہے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہم سنت پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں واجب ہیں فرائض ہیں تو اس میں کون سے ایسے ہیں جس کے لیے ہم پابند ہیں اور ان کے بارے میں کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے تمام عبادات کی دو قسمیں تمام عبادات کی یعنی خواہ وہ حج ہو خواہ وہ غمرا ہو خواہ وہ نماز ہو خواہ روزہ ہو خواہ قربانی ہو تمام عبادات کی دو قسمیں ہیں وہ فرض ہوتی ہیں اس کو بعض اہل علم واجب بھی کہلیتے ہیں ہنفیوں کی اسطلعہ ذرا مختلف ہے وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا فرض اور واجب ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ عجر دے گا اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے گا اللہ کا کرم ہوگا جیسے ہم فرض نماز دو رکت حجر کی چار رکت زہر کی اسی طرح آپ ان سے واقف ہیں تو یہ فرض ہے اس کو اگر ہم ادا کریں گے اس فرض کو پورا کریں گے تو اللہ اس کا عجر دے گا نہیں کریں گے تو اس پر پوچھے گا جواب دے ہوگے دوسری قسم نفن ہے نفن کا مطلب نفن یا تطوو دونوں نفس استعمال ہوتے ہیں نفن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عبادت کریں گے اللہ عجر دے گا خوش ہوگا ویا آپ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں یعنی اس پر معاقضہ نہیں ہوگا مسئول نہیں ہوگا تو بس عبادت کی یہ دو ہی قسمیں ہیں یعنی یا وہ فرض ہوتی ہے یا نفن ہوتی ہے یہ جو نفل عبادت ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارز کیا تو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے یعنی اس نے روزے رکھے رمضان کے وہ فرض تھے اس کو خیال ہوا کہ مجھے کبھی کبھی رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہیے یہ روزہ وہ جو رکھے گا یہ نفل روزہ ہوگا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے من تتوہ خیرن فین اللہ شاکرن علیم جب بھی کوئی نیکی کا کام نفل کے طور پر کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح باقبر ہوتا ہے تو آپ جب کوئی نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی یعنی آپ نے صرف فرض عبادت ہی نہیں کی بلکہ نفل عبادت بھی کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں آپ پر چھے نمازیں فرض تھی تحجد کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی آپ کو لازمان پڑھنا ہوتی تھی لیکن اس کے سوا بھی آپ نفل پڑھتے تھے اسی اصول پر کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں زیادہ عبادت کروں تو جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر پڑے یعنی کم کبھی چھوڑے ان کو سنت موقعہ کہنے لگے ہیں لوگ حضور نے یہ بات نہیں کہی تھی وہ نفل عبادت ہی یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل عام طور پر پڑے ہیں تو ان کو کٹیگرائز کرنے کے لیے سنت موقعہ کا نام دے دیا اور جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑے یا کبھی کسی کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا ان کو سلط غیر محفدہ کہا جانے لگا یہ سب نفل ہی ہے تو عبادت کی دو اکشمیں ہیں وہ فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے فرض ادا نہیں ہوں گے تو خدا پوچھے گا اور نفل نہیں ادا ہوں گے تو پوچھے گا نہیں لیکن آپ نفل پڑھیں گے تو اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اللہ سے آپ نزدیک ہوں گے اور اللہ کا زیادہ کرم زیادہ انہائی ہے